جی اسلام علیکم ایسے سید عارف حسین اور میں اس وقت سائتامہ یونورسٹری جاپان میں ڈاکٹورال سٹوڈنٹ ہوں اور آج کل میں یہاں پہ پاکستان میں موجود ہوں کو سمیسٹر بریک چل رہی ہے تو ریسنٹلی ہم نے ایک چینل جو ہے وہ بنایا تھا جس کا پرپس تھا مولیٹیپل چیزیں معلومات کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں تو اس وقت میں کیونکہ گھر میں موجود تھا تو میں نے سوچا کہ میں خود ایک کسان کا بیٹا ہوں اور خود میں ساری ایکٹیوٹیز میں انواز رہا ہوں تو کوئی نے کہا ٹرائے کرتے ہیں کہ آپ کو کوشش کریں کہ ایک کسان جو دن میں یہاں سارے کام کرتا ہے جو اس کی ملٹیپل ایک ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ایک دو دن کے اندر وہ میں کور کروں آلدھو میں یہ سارے کام خود بھی کرتا رہا ہوں جب میں یہاں آتا تھا یا جہاں میں یہاں سارے لاہور جانے سے پہلے یا لین جیپان جانے سے پہلے تو اب اس ویلوگ کے اندر میں ٹرائے کروں گا کہ آپ کو ملٹیپل چیزیں میں ایکٹیوٹیز دکھاؤں جو کہ یہاں پہ کسان کرتا ہے اور آپ کو پتا چلے کہ کتنی محنت سے یہاں پہ آلدھو وہ اس سے زیادہ محنت کرتا ہے کیونکہ میں شاید وہ ساری چیزیں پورٹرے کرماؤں لیکن میں ٹرائے ضرور کروں گا کہ میں وہ تمام چیزیں آپ کو دکھاؤں جو یہاں پہ صبح سے لے کر ایک شام تک کسان کرتا ہے اور دین ایک میسیج بھی ہم دیکھیں گے کہ ان کے کسان کے مسائل کے احساس ہم نے بتاتا رہوں گا اور ان کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے تو یہ صبح صبح جو ہے وہ اٹھنے کے فوراں بعد پہلا کام جو یہاں پہ نارملی کیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح یہ مویشی یہاں پہ آپ نظر آ رہے ہوں گے آپ کو یہاں پہ جانور کھڑے ہیں تو ان کا رات کو جب یہی رہتے ہیں تو صبح صبح جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ ان کی جگہ ہے جہاں پہ یہ بیٹھتے ہیں جہاں تو یہ کھانا کھاتے ہیں اس کو صاف کیا جاتا ہے تو یہ سب سے پہلے اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا گوبر جس سے ہم کہتے ہیں یہ بہت پروڈکٹیو ہوتا ہے اگر آپ سامنے دیکھیں تو وہ وہاں پہ اب اب اس کو کٹھا کریں گے سامنے کر آپ دیکھیں تو اس کا ایک ہمپ بھی لگا ہوا ہے اور اس کے بعد اس کو لے کر فصلوں میں لے کر جائے جائے گا اور یہ جو ہماری فرٹلائزر کھاد ہوتی ہے یہ اس سے زیادہ پروڈکٹیو ہوتا ہے یہ اس سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے فصلوں کے لئے تو یہ سب سے پہلا کام ہوتا ہے اس کو ہمیں کٹھا کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم آگے آپ کو ون بے ون میں دکھاتا جاؤں گا کہ اس طرح کی ایکٹیوٹیز ہوتی تو اکثر آپ نے بچپن میں جب ہم میرے خیال میں میری کلاس یاد نہیں ہے تو اس میں گڑ رہی ہے اور مویشیوں کے اکثر مثالیں سنا کرتے تھے تو یہ بھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ایکٹیوٹی ہے جو یہاں پہ کسانوں کی ہوتی ہے مویشیوں کو چرانا اور اس سے بہت بڑی جو ہے وہ اکنومک چیزیں لنکڈ ہوتی ہیں جب بھی یہاں پہ کسانوں کو ضرورت امرجنسی پڑھتی کیونکہ فصلیں جو ہیں آپ کو پتا ہے جیسا کہ بہت اچھے حالات نہیں ہیں پاکستان کے اندر فصلوں کے تو اس وقت یہ مویشی ہی کام آتے ہیں ہیلتھ کا کوئی پرائنٹ اپ مسئلہ ہو ایون یہاں پہ شادیاں جب ہوتی ہیں تو جہیز کے وقت بیٹیوں کو تو یہ مویشی بیچ کر اور اکثر یہاں پہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ بیوپاری ہیں جو یہاں پہ مویشی لینے آتے ہیں اس دہاد سے ان ایریاز سے اور ان کو لے کر پھر وہ منڈی مویشیاں جو ڈیفرنٹ ایریاز میں لگتی ہیں جیسا کہ شہروں میں وہاں پہ لے کر جاتے ہیں وہاں بیچا جاتا ہے تو یہ کسان کی سب سے بڑی مین ایکٹیوٹی ہے یہاں پہ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایکنومک تو چلے سے مالی فائدہ تو ہوتا ہی ہے مالی فائدہ کے ساتھ یہ ایک قسم کی وہ چیز ہے جو آپ کو بہت زیادہ سکون دیتی ہے اور میں کیونکہ بچپن سے اس ایکٹیوٹی میں خود رہا ہوں خود مویشی چلاتا رہا ہوں اور ابھی جب میں کبھی آتا ہوں یہاں پہ پاکستان کے اندر یا پرٹکلر جیسے میں لاہور میں تھا تو اپنے ایریا میں آتا تھا تو ایک بڑا دل ہوتا تھا کہ مویشیوں کا لازمی چلانا ہے اور اس سے بہت بڑا آپ کو سکون ملتا ہے کیونکہ یہ وہ چیز ہے اور یہ وہ اللہ تعالی کی ایک کریچر ہے جس کے ساتھ بہت ساری چیزیں لنکڈ ہیں تو یہ کسانوں کا ایک بہت بڑا ساسا بھی ہے سرمایہ بھی ہے اور بہت بڑی جو ہے یہ ایک ایکٹیوٹی بھی ہے 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 ہاں ہی بینجیسے بابا سب تاؤں ستاپا دید بان کی بان کی ستاپا دید بابا سنو کو بانی دید بلا آئی ستاپا دید بابا سنو کو بانی دید بابا سنو کو بانی دید تو یہ ایک اور ایکٹیوٹی ہے جو یہاں کے کسان کرتے ہیں اور سالہ سال یہ پانی لگا رہتا ہے یہ جو پانی ہے یہ ایک نہر سے آرہا ہے جو کہ تقریباً پنجاب کا پتہ ایریگیشن سسٹم بہت اچھا ہے تو یہ نہر پانی لے کر آتی ہے اور یہاں پہ ڈیفرنٹ لوگوں کی باریاں ہوتی ہیں ہر ہفتے کے اندر کچھ گھنٹے زمین کے مطابق لوگوں کو ملے ہوتے ہیں جس یہ پانی لگتا ہے تو اور اللہ اس طرح میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ بڑی محنت یہاں پہ کسان جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے لیکن سیڈ پارٹ اینڈ آف دیگے یہ ہوتا ہے کہ جو چیز یہاں پیدا ہوتی ہے وہ ان داموں میں نہیں بھکتی جیترے پیسو میں بھکتی جیترہ اسے بھکنا چاہیے تھا تو یہ ایک ہیلی ایکٹیوٹی بھی یہاں پہ لوگ بہت ہیلی ہوتے ہیں اکثر آپ لوگ دیکھیں تو کیونکہ یہ سالہ سال ایک ایکٹیوٹی اور میں بھی جب لاہور تھا یا جاپان جانے سے پہلے میں اکثر یہ ایکٹیوٹیز خود کرتا تھا اب بھی کبھی کبھی جب میں آتا ہوں تو یہ کرتا ہوں لیکن اب بہرحال وہ سٹیمنا شاید نہیں ہے جو اس وقت ہوتا تھا تو یہ ایک کسان کے ایکٹیوٹی ہے اور اب یہاں پہ ایک تھوڑا سا پرابلم پانی کے ساتھ یہ آ رہا ہے کہ اکثر نہریں کافی کافی عرصہ جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو بند رہتی ہے پانی نہیں ہوتا جو کہ پانی کی شورٹیج باکستان میں اکثر آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ پڑھتے ہوں گے شورٹیج ہے سکرسٹی ہے تو جب پانی مین ٹائم میں نہیں ہوتا تو یہاں پہ ٹیوبے لگانے پڑھیں لوگوں کو خرچ بڑھ جاتا ہے جب خرچ بڑھتا ہے تو بہرحال کسانوں کو وہ اوپوٹنی ملتی جو ملنے جائے تھی تو بہرحال یہ بھی ایک ویلاؤگ کا پارٹ ہے ہوبکہ آپ کو یہ بھی پسند آیا ہوگا جی تو اس وقت جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم جا رہے ہیں مبیشیوں کا جہاں پہ چارہ کٹا ہوا ہے اس کو لینے اور یہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ جو ہے وہ یہ سارے ادھر دیکھیں آپ تو یہ جوہر منال کمر اور آپ دیکھیں کتنے بہت پیارا شام کا موسم ہے یہاں پہ اور یہ بھی ایک ایک ایکٹیویٹی ہے کہ کس طرح جو ہے آپ نے اس ریڈی کو لگانا ہے اس بیل کے پیچھے اور آپ یہاں پہ موو کرتے ہیں تقریباً سارے جو یہاں پہ لوگ ہیں جن کے تھوڑے سے آہ دسٹنس پہ ہوتے ہیں گھاس تو یہ یہی یہاں پہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے شام کو اور آہ یہ ایکٹیویٹی ہے اور ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہم گھاس کس طرح کٹتے ہیں اور آہ پھر ج کیا ہے وہ آگے ہم جا کے آہ موو کریں گے ہم گہم ہم گھاسے ہے جی تو یہ گھر اپ یہاں پہ دیکھیں تو آہ کیا ہم کشش کر رہے ہیں کہ فارمر کی جو لائف ہے اس کو پورٹریک کریں یا پنجاب کے اندر یا بھاکر جس طرح ہمارا ہے پاکستان کے اندر تو یہاں پہ بڑا ایک مین پارٹ ہوتا ہے کہ جب ہم یہاں پہ کیونکہ جس طرح میں نے آگے ایک ویلاغ کے اندر بتاؤں گا کہ یہاں پہ مویشوں کی اتنی اہمیت ہے تو مویشی ہے جو مین یہاں پہ لوگ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ گھاس کاٹنا اور سب سے پہلے جس طرح بیل گاڑی آپ کو دکھائی لے پیچھے کٹا پڑا ہے اور اس گھاس کو کٹنا اور اس کے بعد اس کو لے کر ہم جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح اس کو جا کے جو چارک کٹنے کی مشین ہے اس کے اوپر اس کو جا کے ہم کٹیں گے اور اس کے بعد یہ مویشیوں کو ڈلے گا اور پھر جو ہے ڈیفرنٹ طرح کی جو ہم پروڈکس بھی آگے دیکھتے ہیں ہیں مویشی دودھ دیتے ہیں تو یہ ایک مین ایکٹیوٹی ہے کسانوں کی یہاں پہ اور انہی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ کسان ڈیپینڈنٹ ہے تو یہ اس طرح آپ کو بتایا تھا کہ ہم یہاں پہ آئے تھے گھاس کاٹا اور اب جو ہے ہم اس کو complete واپس لے کر جانے لگے ہیں تو یہ سامنے جو ہے آپ کو ہمارے بیل ہے اور یہ بھی ایک مشکل مرلہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ بیل کو یہاں پہ ریڈی کے ساتھ لگانا تو یہ دیکھئے گا آپ کی کافی حد تک ہبیچول ہوتے ہیں لیکن سٹارٹ میں یہ بڑا مشکل ہوتا ہے ان کو یہ جسٹ اس چیز کا عادی کرنا اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ بیل جو ہے یہ گاڑی ریڈی کے اندر ہم اس کو لگا رہے ہیں اور یہاں پہ جو ہے یہ فکس ہو جائے گا تو اس طرح جو ہے اب ہم واپسی کا سفر اخیار کریں گے اور جا کے مویشیوں کو جو ہے وہ اچھا رہ دلے گا ریڈی کے ساتھ ریڈی کے ساتھ ریڈی کے ساتھ یہ آپ نے دیکھا کہ بہترین ایکٹیوٹیز سارے دن کی کرتے کرتے انڈ جو ہے وہ ایک کسان کا نورملی شام کو اس طرح ہوتا ہے اس طرح یہ مویشی چر رہے ہیں اور یہ ایک جڑی بوٹی ہے یہاں پہ بہت کامن پائی جاتی ہے اس کے بہت شدید قسم کے کانٹے آگی ہوتے ہیں مجھے اس کا انگلیش میں نام نہیں آ رہا کیا ہے بہت اس کا جو ہے وہ کافی حد تک یہ یہاں پہ تلف کر دی جاتی کیونکہ یہ بعد میں بڑے مسائل کر سکتی ہے تو آپ نے دیکھا کہ ایک کسان جو ہے وہ صبح صویرے ایک مویشیوں کے اپنے جو بھی ان کے ریڈیوز ہوتے ہیں ان کو اکٹھا کرنے سے گوبر اکٹھا کرنے کے سیش شروع کر اور مویشیوں کو چارہ ڈالنا ان کو پانی چارے کے اندر ریفرنٹ کمپویننٹس آپ نے دیکھے پھر مویشیوں کو چرانا اور فصل تو یہ سارے کمپویننٹ کمبائن ہو جاتے ہیں لیکن انڈ آف دی ڈے ایک کسان جو کہ یہاں میرا کسان ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا یہاں پہ حالات تقریباً ہر کسان کرزوں کے اندر دبا ہوا ہے جو چیز جب لی جاتی ہے اب یہ چنے کے سامنے فصل ہے تو جب یہ چنہ جو ہے یہ لیا جا رہا تھا یعنی جب کاشت کرنی تو اس وقت شاید جو ایک کلو ہے وہ ایک سو روپے کا ہو جاتا ہے یا اس سے بھی کبھی کوئی مہنگا ہو جاتا ہے ڈیرڑھ سو روپے کا اور جب بیچنے کے باریاتے تو یہی کلو پچاس ساٹھ روپے کوئی نہیں لیتا یہاں پہ اور کسان دھکے کھا رہے ہوتے ہیں مارکیٹس کے اندر تو اوورال جو ایک بڑی ڈپرسنگ لائف ہے آلدھو اس پیس فول انوارمنٹ اچھا ہے چیزیں اچھی ہیں بہت اوورال جب کلکلویشنز ہوتی ہیں انڈ آف دی ڈے کاسٹ بینیفیٹ انالیسز ہوتا ہے کاسٹ ایکسپنڈیچرز نکالتے ہیں تو اس میں کسان نارملی پیس جاتا ہے لیکن ایٹس سا ہیلڈی لائف گورنمنٹ کو چاہیے کہ تھوڑا سا مارکیٹ میکنزم کو جو ہے وہ ٹھیک کرے اور کسانوں کا جو کہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں میں نے تو جسٹ میں یہ کرتا رہا ہوں کام اب کافی عرصے سے کم ہو گئے ہیں کیونکہ میں یہاں پہ ہوتا نہیں ہوں لاہور یا جاپان تو لیکن اوورال اس سے بھی مشکل زندگی ہے کسان کی یہاں پہ جو میں نے آج آپ کو دکھائی ہے کچھ چیزیں اس سے بھی زیادہ مشکلات کے اندر کسان کام کرتا ہے تو گورنمنٹ سے ریکویسٹ چاہیے کہ ٹرائے کریں اور ان کسانوں کے جو مسائل ہیں سویڈ ویلاغ کا پرپل بھی یہ تھا کہ مسائل کو حل کیا جائے اگر کیا جائے تو اے ہوپ کہ آپ کو یہ ویلاغ پسند ہوگا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب پہنے تاکہ اس طرح کے مزید معلوماتی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کی جا سکیں